اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوتا آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بھی ٹھیک ہوں تو یہاں پر میں لگا رہی تھی کالر جو کی ہمارے پاس ڈریس کے کپڑے آئے میں ہیں ٹریس ٹیج کرنے کے اور کلسام کی ہے یہ ویڈیوز جو کی کلسام سے بارس سٹارٹ ہو چکی ہے بہت اچھا بہت ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہے بہت پڑا کی اتنی گرم بارس کی ہے اور موسم اتنی خوبصورت کر دیا ہے بہت زیادہ اور یہاں پر کرنے کے بعد میں سام کے ٹائم اچھی خاصی بارس ہو رہی تھی تو یہ سام کے ٹائم کی ہی ویڈیو ہے جو کی میں نے کلپس لی تھی کچھ سام کے ٹائم اور موسم بھی بہت زیادہ اچھا ہو رہا تھا لیکن جاتے جاتے پیروں میں اتنی گند کی لگ گئی جب سام کے ٹائم ساپ آف کر کے گھر جانا ہوتا ہے تو جیسے ہی گھر جانے کا ٹائم ہوا تو بارس تو رکھ چکی تھی ویسے آٹھ ب بجے نہ گھر گئی تھی چونکہ رستے میں امی آ گئی تھی مجھے لینے کے لیے پھر بھی میں دکان بند کر کے ساڑھے ساتھ بجری تھے اس ٹائم تک میں نے دکان بند کر دی تھی رستے میں پانی ہی پانی تھا پوری روڑ پر مطلب جاتے جاتے کپڑے تو بچ گئے پرچپل اور پیر گنکی میں بلکل زیادہ ہی خراب ہو گئے اور یہ مطلب جیسے کہ ہم پہنچ رہے تھے رستے میں تو پہت زیادہ گنکی کورا تھا رستے میں ایسے پڑا رہتا ہے میٹ پھر گھر جانے کے بعد میں نے کھانا سب سے پہلے میں نے کھانا کھایا کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی تھی اور دو پیر میں میں نے تھوڑا کم کھانا کھا تھا کیونکہ دو پیر میں میرا فیبریٹ کھانا نہیں بناتا اچھا کھانا نہیں بناتا امی نے چاول بنا رکھی تھی جو کی چاول مجھے جیدہ پسند نہیں ہے بہت لب چاول کو زیادہ لائک نہیں کرتی میں ڈس لائک کرتی ہوں بہت کم چاول کھاتی ہوں تو میں روٹی ہی کھاتی ہوں تو پھر میں روٹی ہی کھا رہی تھی کھانا امینے انڈے بنا رکھے تھے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے یہ میری فکروں کا پوتا ہے اور دو چار بچے عورت تھے جو کی بیتے پر دانس کر دیتے بڑے والے بھائی نے میرے وہ ڈبا بجا رکھا تھا تو اس پر یہ ڈانس کر دیتے گانے بجا رکھے دیتے تو یہ دیکھئے چھوٹا سب بچہ ہے اور کتنا اچھا کتنا پیارا ڈانس کر رہا ہے جیسے کہ یہ ڈانس کر رہا تھا تو میں کھانا کھاری تھی جب میں نے اس کا ڈانس دیکھا اس کی طرف کو دیکھا تو سب کام چھوڑ کے میں کھانا بگرہ چھوڑ کے اس کی ویڈیوز بنانے لگی اور اس نے کہیں بار کیا ہے تھوڑا تھوڑا سا ڈانس تھوڑی تھوڑی سی ایکلپس ہے اس کی آریا پر دیکھیں یہ ایسے چاپ کھڑا ہو گیا تھا بہت زیادہ سیدھا ہے بہت زیادہ لیکن اچھا ہے بولنے لگا ہے فپو فپو کرتا ہے جبکہ اس کی بہت ساری فپو ہے پانچ تو اس کی اپنی ہیں اور چار ماموں کی بیٹیاں ہیں یعنی کہ ہم تو یہ تین فپو کی بیٹیاں میری اس کو لے کر سام کے ٹائم ہمارے گھر آگئی تھی مجھے تو پتہ نہیں کیوں آئی تھی کس وجہ سے آئی تھی لیکن جب میں گئی تو یہ وہی پر تھی اور انہوں نے گانے وغیرہ بجا رکھے تھے اچھے سے انجوئیمنٹ کر رہے تھے بہت زیادہ خوش تھے مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی تھی میں نے تو چاہتے ہی کھانا کھانا سرو کر دیا اور پھر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جیسے یہ بجا رہے تھے گانا بند ہوا تو آٹھ بج کر پندرہ منٹ ہو چکی تھی تو ساید اجان اجان کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں کہنے لگی کہ اجان ہونے سے پہلے اس کو بند کر دینا مطلب مجھے تو اتنا سونک نہیں ہے میں تو مجھے اچھا نہیں لگتا جادہ آواز میں گانا بجانا مجھے بہت انکم فیٹل بہت گندہ فیل ہوتا جب جادہ آواز میں کچھ بجاتے ہیں میرے سر میں درد ہو جاتا ہے ایک دم سے پھر میں نے ان کو بولا کہ اجان ہونے سے پہلے آف کر دینا مجھے کو پھر انہوں نے آف کر دیا جیسے کہ اجان ہوئی پھر میں نے نماز پڑھنے کے بعد تو ایک دم سے تو میں سوہی تھی نماز پڑھنے کے بعد اور جو میری ایکلپس ہے یہ میری ایکلپس صبح کے ٹائم کی ہے پھر صبح میں نے اٹھ کر کیونکہ صبح مجھے پہت تیز اور بہت زیادہ بھوک لگنے لگی ہے میں دوائی کھا رہی ہوں کہ بھوک لگنے کی جس سے بھوک اچھی کھاسی لگے کیونکہ مجھے بہت کم لگتی ہے اور یہاں پر میں نے بنایت میں جویں نمکین جویں اور زیادہ کچھ سوانت ہوں نہیں دعوست پیاس تھی بھی آج کو میں نے بریٹ چاپ کر لیا چاپ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے ایل ڈالا اور اتنی دنوں سے میں کھانا نہیں بنا رہی ہوں مجھے اندازہ بھی نہیں ہے میں نے اپنی چھوٹی بہن سے پوچھا کہ کتنا ایل ڈالے گا کم ڈالے گا یا جیادہ ڈالے گا اس نے بولا تھوڑا سا ایل ڈال دیا پھر میں نے تھوڑا سا ایل ڈال دیا کیونکہ جیادہ ایل تو مجھے پیسند نہیں ہے مجھے بہت کم بہت لائٹ کھانا پیسند ہے اور جیادہ ایل کی سبجی یا جیادہ ایل کا کچھ بھی آئیٹمز اینڈ فوڈز ہو تو میں اس کو ڈسلائک کرتی ہوں آوائیڈ کرتی ہوں کیونکہ مجھے سیمپل کھانا پسند ہے کم آئیل والا اور یہاں پر میرا آئیل ہو چکا تھا گرم یہ مطلب ہلکے ہلکے آگئے ہیں اس میں مائٹ وائٹ سے یہ گرم ہو چکا تھا تو میں نے سوچھا کہ اس کو چیٹ کر لیتی ہوں پھر میں نے ایک چھوٹی سی پیاج اس میں ڈالی تو دیکھا میں نے تیل اچھے سے غرم ہو چکا ہے پھر میں نے اس میں ساری پیاج اٹھا کر ڈال دی اور پھر ساری پیاج اٹھا کر ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا میں نے فرائی کیا پیاج کو یہ اچھے سے مطلب ریڈ ریڈ ہو گئی لیکن کیا بتاؤں میں نے اتنے اچھے سے سونک سے بنائے گے لیکن اس میں مرچ بہت کم ہو گئی کیونکہ جو ہمارے گھر میں مرچ ہے وہ کم لگتی ہے وہ تیج نہیں ہے اس میں ایسا ہی ہے اس کو میں نے اچھے سے دھوم لیا مطلب ویڈیوز تھوڑی لنگی ہے اس کو جیسے میں نے بنائے پوری ویڈیوز ہے مسائلے ڈال دے وقت میں نے کلپس نہیں لی ورنہ اس کو آنین کو جیسے اس کو کو کوئل براؤن کیا میں نے ساری کلپس لی ملائے میرچ نمک ہلدی وغیرہ جو بھی اس میں ڈالنا ہوتا ہے ڈال دے تو اس میں بہت سارے سمان ہے لیکن جو میرے پاس تھا میں نے وہ ہی ڈال دیا کیونکہ مجھے لگی تھی بہت زیادہ اور بہت تیج بھول مجھے جلدی کچھ نہ کچھ چائے ہوتا صبح کے ٹائم کھانے کے لئے چائے کچھ روٹی سبجی میں نے صبح کھانی ہوتی ہے ورنہ تو مجھے سر میں درد ہو جاتا ہے میرے گیس بنکر سر میں چھا جانتا ہے اور یہاں پر میرا یہ جو یہ تھا کرائی والا معاملہ یہ سب ہو چکا تھا جڑی اور یہاں پر میں نکال گرم ہو چکا تھا بوائل ہو چکا تھا پھر میں ایڈ کر دی اور ایڈ کرنے کے بعد ان کو میں ارام ارام سے ملایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں چھوٹ نہ جائے کیونکہ کچھے ہیں یہ بھونے ہوئے نہیں ہوتا اگر بھونے ہوئے ہوتا تو اتنا ڈر ہوتا پھر ہوتا خود ہوتا چیز ہو جاتی ہیں جلدی سے آسان مطلب چائے پانی کتنا ڈال اور پانی کا دھیان رکھ رکھ اور temperature کا بھی کم آنچ لگانی کرتے ہیں کیونکہ یہ کچھے ہیں یہ بھونے ہوئے نہیں ہیں اگر بھونے ہوئے ہوتے ہیں تو اتنی دیکھکت ہوتے میری جیسا ہو ہے اگر کوئی اس کو بس چاہیے گرم ہونا چاہیے گرم ہونا چاہیے میرچ ہونے چاہیے بس فاد ہو نہ ہو تو نہ ہو بس اور پھر یہاں پر میری جیمع بن کر تیار ہو چکے تھے یہ بھی میں نے کلک سے لی کی میں نے کم آر سپائسی تھے یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ سیمپل تھے جیسے بھی تھے اور اللہ جیسا بھی دے اس کو کھا کر اللہ کا سکت ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہوسطوں کے پاس تو ہمارے پاس ہے جب ہی ایسا لگے گی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ سوچ لینا چاہیے نمازیں ادا کرتے رہیے سچے بنے رہیے ساک بنے رہیے تو یہ پھر آج کی ہے یہ بلوگ ویڈیو آج کی میں سوپ پر آگئی تھی کیونکہ آج بھی دن بارس لگی تھی سبح سے لے شام ہو گئی تھی اتنی زیادہ بارس ہو لی تھی تو یہ پر بج رہے تھے تین جب کی میں آگئی تھی شوٹ پر کیونکہ مجھے کپڑے بنانے تھے پانچ گھرتیا بنانے تھی لیکن جو ہم سوچتے ہیں وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے جیس کہ زکان پر آئی میری نصی خراب ہو گئی اگزم سے تو میں نے ایک ہی گھرتی بنائی ہے اب ملائز